الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییک نعرض و اییک نستعین اہدن صراط المستقین صراط اللہ دینان عمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللداللین آمین محترم خواتین حضرات بعد نمازی بیتر تعلیم القرآن کی سلسلے میں سورة الفاتحہ کی آیات پر گفتگو کا سلسلہ ہم سن رہے ہیں اور جیسا کہ پہلے بتا جا چکا اس کے کئی نام اہدیث میں آئے ہیں اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے قرآن کی اصل قرآن کی جڑ یا قرآن کی مار سورة السلات بھی ہے فاتحة الكتاب بھی اس کا نام ہے سورة الشفا بھی اس کا نام ہے اور الرقیہ بھی اس کا نام ہے یعنی دم کرنے کے لیے یہ سورة بیماروں کے لئے شفا کا کام کرتی ہے اب تک ہم نے آیت نمبر چھے تک گفتگو سنی ہے کہ اللہ جو انتہائی مہربان نیایت رحم والا ہے وہ اپنے رحم و کرم سے سارے جہانوں کو پالتا ہے پرولش کرتا ہے اور پھر اپنی مخلوق پر بے انتہا رحم و کرم کے ساتھ متوجہ رہتا ہے پھر آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ اس سورة نے تین لفظوں میں بیان کر دیا مالی کی یومیت دین وہ جو آخرت کا دین ہے بدلے کا دین اس کا تنہا مالی کوئی ہے اور یہ جب تک کہ انسان اس قیفیت کے ساتھ مانتا نہیں وہ اللہ کے دین پر چل نہیں سکتا اللہ کے دیگر دین کے عقامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا کیونکہ آخرت کا یقین ہی انسان کو اللہ کے بندگی کی طرف لاتا ہے اللہ کے دین کے لئے مال خش کرنے پر اُبارتا ہے آخرت کے عقیدے پر جتنا انسان جمع ہوا ہوگا اتنا ہی گناہوں سے بچنے والا ہوگا آخرت کا عقیدہ جتنا جس کا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرے گا صحابہ اکرام کے اندر ہم جو یہ فضیلت دیکھتے ہیں ان کا اتنا اونچا مقام وہ اصل میں آخرت کے عقیدے کی پختگی ہی تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان والی قومیں بگاڑ میں بدعات میں خرافات میں مقتلع ہوتی ہیں اس کا سبب بھی سب سے پہلے وہی ہوتا ہے آخرت کا عقیدہ ان کا بگڑتا ہے اور شیطان ان کو اس بارے میں الگ الگ قسم کے فریب دیتا ہے آخرت میں تو اللہ مالک ہے اور ہم اتنے نیک نہیں بن سکتے ہم رسول کی جیسے عمل ہم نہیں کر سکتے اولیاء کی جیسے ہم نہیں بن سکتے تو ہم سے کہاں اتنا ہو سکتا ہے بس یہ ہے کہ ان کو خوش کر لو یہ اللہ کو ہمارے بارے میں خوش کر لیں بس یہ یہ خواست یہ ابنی سیر جس کے ذہن میں بیٹھ گئی اس کے دین ایمان کا سمجھ لو جنازہ اُڑ گیا آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا آدمی توہید میں بھی اتنا پکا ہوگا اور رسالت کے عقیدے میں بھی اتنا مخلص ہوگا آج یہی چیز ہم مسلمانوں میں نہیں پائے جاتی کیونکہ ایک تو ہم مانپیٹ کے مسلمان ہیں زندگی گزر جاتی قبر تک پہنچ جاتے مگر اس تک بھی ہم اللہ کی کتاب سے نبی کی سیرت اور شریعت سے دین کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر ہم مسلمان ہیں کیوں ہم مسلمان ہونا کس کو کہتے ہیں بس ہم چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لئے ہمارے دل کو بس ایک اتمنہ نہیں کہ ہم مسلمان یا پھر کچھ عبادات ہم کر لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں جمعہ کی رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے علیمہ ہو جاتا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کی سمجھی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں حالانکہ یہ ان چیزوں کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے ان چیزوں کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوری سمجھداری عقل و شعور کے ساتھ اس عقیدے کو مانے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھے وہ کہ میں ایمان کس پر لارہا ہوں جب تک وہ سمجھے گا نہیں اس کا ایمان لانا اس کے لئے فائدہ بن نہیں ہو سکتا اس لئے تو وہ عمل نہیں کر پاتا صحابہ اکرام چونکہ سوچ سمجھ کر ایمان لائے تھے اس لئے ایمان لانے کے بعد ان پر اتنی آزمائشیں اتنی مسئبتیں آئیں مگر وہ ہٹے نہیں نہ دبے نہ خوفزدہ ہوئے نہ اسلام کے بارے میں کبھی انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی اس کی وجہ کیا تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم کس چیز پر ایمان لائے اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہم پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں اس لئے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بس ایسا سمجھنا خالی کافی نہیں اسلام کو جب تک یہی تو وہ ایک اکیرہ دین ہے دنیا کا جو باپ دادا کی نسل سے نہیں چلتا بلکہ یہ عقل اور شعور کے ساتھ چلتا ہے عقل اور شعور کے ساتھ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ان چیزوں کو جو سمجھ کر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر یقیناً وہ مسلمان بنے گا اور پھر مسلم بننے کی کوشش ہی نہیں کرے گا بلکہ یہ عقیدہ اس کو خود اللہ کے دین کی طرف لائے گا یہ مالی کی یوم الدین اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو شرک اور گمرائی پھیلی بھی ہے وہ اس عقیدے کی وجہ سے ہی ہے ان کو آخرت کے بارے میں اللہ کی باسپورس کا ڈر نہیں رہا بلکہ آخرت کے بارے میں ان کو یہ اتمنان دلا دیا گیا کہ یہ جو اولیاء ہیں اور یہ جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کی شفاعت اور ان اولیاء کی دعا اور توصل سے ہم آخرت میں بھی نکل جائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آخرت میں کسی کے ساتھ معاملہ اس کی نسل کے اعتبار سے اس کی حسب کے اعتبار سے اس کی شکل صورت کے اعتبار سے اس کی خاندان کی بڑائی کے اعتبار سے اس کی علم اور خوبصورتی کے اعتبار سے اس کی طاقت اور خوت کے اعتبار سے اس کی حکومت اور بادشاہت کے اعتبار سے نہیں بادشاہت تو اس دن اکیلی اللہ کی ہوگی کوئی نہیں ہوگا سب مر چکے ہوں یہاں تک کہ سب فرشتے بھی ایک بھی زندہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ جسور بھکنیارہ فرشتہ ہوگا قیامت آئے گی جس کی وجہ سے وہ فرشتہ بھی مر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت دے دے گا اور پھر اللہ اعلان فرمائے گا کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ وہاں کہاں کا بادشاہ اور کائے کی فوج وہاں فرشتے ہی سب ختم ہو چکے ہوں گی یہاں تک کہ وہ فرشتہ بھی ختم ہو چکا ہوگا جس کے سور بھوکنے جس سے خیامت آئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت دے دے گا بس پھر کہاں اللہ کی ذات ہوگی اور کچھ نہیں وہ مالک احمد دین یہی وجہ ہے ایمان جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں اللہ کیا ہے کون ہے اس کی عظمت کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے اسلام اور اسی وجہ سے دین کے احقام بھاری پڑتے ہیں مشکل پڑتے ہیں جتنا ہم دین کو سمجھیں گے قرآن کے ذریعے سے جتنا ہم دین کو سمجھیں گے قرآن کو سمجھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سیرت اور شریعت کے ذریعے سے اتنے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی اتنا استحقام آئے گا اور ایمان اپنے بندوں سے یہ کہلوایا ہے یہ اللہ نے سکھائی ہے دعا بندوں دیکھو سمجھ اب اس چیز کو اگر آخرت کا عقیدہ صحیح ہوگا اور اللہ کے رب ہونے عظیم شان ہم اس کی صفت کو پہچھانیں تو پھر ہمارا یہ کہنا صحیح ہوگا اور ہم اس پر قائم رہیں کہ ہم تیری ہی اللہ کی عظمت کو پہچھان تھے تو یقیناً اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے بندگی ساری کی ساری اس کے لئے ہے اور عبادت میں ہم کس کو سمجھتے خالی نماز روزہ تھوڑی عبادت ہے منت من نظر نیاز دعا قربانی رکوع سجدہ یہ ساری چیزیں عبادت کی ہی عبادت کے ان تمام معاملات میں کسی کو کسی بھی طرح شریک کر رہا ہے مشرق ہو رہا ہے دعا صرف اللہ سے مانگو وسیلہ کس کا وسیلہ یا تو اپنے نیک عمل کا لگاؤ یا پھر کوئی نیک متقی انتہائی پریزگار انسان جس کے دین اور ایمان اور تقوی پہ ہم بھروسہ ہے زندہ اس کو ہم بہت درخواست کا سکتا ہی بھئی آپ ہمارے لئے دعا کرو باقی کسی مرے و انسان کا وہ پھر چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو نبی کیوں نہ ہو ولی کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو اس مرے انسان کے وسیلے سے دعا مانگ نہ یہ درست نہیں اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے کہ تو غفار ہے بخشنے والا ہے میرے گناہ بخش دے تو رحمان ہے تو رحیم ہے بہت رحم کرنے والا ہے مجھ پر بھی رحم کر دے یہ وسیلے ہیں شرعی وسیلے باقی یہ اس کے وسیلے سے بجائے حق حرمت نبی صلی اللہ صلی اللہ کے ہماری دعا قبول فرما یہ بالکل غلط چیزیں ہیں عقیدہ کے خلاف اور اسی نے خانہ خراب کیا ایمان کا ہماری تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہمارا یہ پڑھنا ہمارا یہ دعوی کرنا کہ اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں ایک لطیفہ ہے مزاق ہے مسخر پن ہے استیزہ ہے جو وبال جان ہے تیری بندگی کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں یہ سب سے عظیم دعا ہے اور یہ سب سے عظیم نعمت ہے ہدایت کا مل جانا ہی اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس عظیم نعمت کی وجہ سے ہی اس آخر کے کامیاب ہونا منصر ہے اگر ہدایت نہیں ملی تو دنیا کی جتنی بھی نعمت ملیں گی وہ مسیبت اور ختنہ بنیں گی آدمی کے لئے مال اگر ہدایت کے بغیر ملا آدمی فیرون تو بن سکتا ہامان بن سکتا قارون بن سکتا شداد بن سکتا عثمان غنی کی طرح اپنے مال سے اللہ کو خوش کرنے کا مسلم اور مومن بندہ نہیں بن سکتا مال بھی نعمت ہے اللہ کی مگر یہ ہدایت کے ساتھ ملے تو اولاد نعمت ہے اللہ کی لیکن ہدایت کے ساتھ ملے تو اور نیک اولاد ملے تو ورنہ یہ اولاد وبال جان بھی ہے اسی طرح ہر نعمت اللہ نے کہا دنیا کل مطا نبی نے فرما کہ پوری دنیا تمہارے لئے مطا ہے اللہ نے خود بھی فرما کہ میں تمہارے لئے دنیا خلے نباتات انگور کے باغ خجور پیڑ پودے یہ سب تمہارے لئے مویشی پیدا کی ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے یہ سورج تمہارے لئے نکالتا ہوں یہ چاند تمہارے لئے منزل تیع کرتا ہے یہ آسمان تمہارے لئے میں نے ٹھائرہ رکھا ہے بغر ستون کے یہاں سے اللہ نے اپنے بندے سے جو دعا کر بائی یہ سب سے بڑی اور اہم وہ یہ اہد سراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے پر چلا اب یہ ہدایت کیا ہے ہدایت کے معلے ہوتے ہیں راستے کی طرف رہنمائی کرنا کسی کو راستہ بتانا ہدایت کے معلے ہوتے اب ہماری منزل مقصود کیا ہے آخرت کہ آخرت میں اللہ کے حضور ہم کامیاب ہو جائیں اور ہم جنت میں اس کی داخل ہو جائیں یہ منزل مقصود ہے تمام انبیاء کو بھیجے جانے کا تمام رسول وں کے آنے کا تمام کتابوں کے اترنے کا کیا مقصد ہے یہ مقصد ہے کہ گمراہی کے بالمقابل ہدایت اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو کھول کر بیان کر دیا جائے تاکہ پھر کل وہی اللہ نے فرمایا آیت القرصی کے بعد یہ آیت آرہی ہے آیت القرصی میں پوری یہی چیزیں بیان ہوئی اللہ کی ویدان یہ توہیت اس کی طاقت اس کی قوت اس کی عظمت اور اس کے بعد یہ آیت آئیے کہ دیکھو ہم نے قد تبین الرشد من الغی ہم نے ہدایت کو گمراہی کے بالمقابل بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے ہدایت بھی کھول کر بیان کر دی گئی ہے گمراہی کو بھی واضح کر بیان کر دیا گیا ہے اب جو کوئی ہر قسم کی گمراہی ہر قسم کے شیطان ہر قسم کے تاغوت ہر قسم کے شرک سے کفر کریں دیکھو مسلمان ہونے کے لئے بھی کفر کرنا ضروری ہے بات سمجھ میں آرہی ہے مسلمان ہونے کے لئے کفر کرنا ضروری ہے کلمہ پڑھو لا الہ ہم پہلے کفر کر رہے ہیں کوئی معبود ہی نہیں ہے پھر اللہ کو معبود مان رہے ہیں یہ دیکھو پہلے کفر کرنا پڑتا تو پھر ایمان صحیح ہوتا یہاں بھی وہی آئی ہے اب جو کوئی کفر کرے تاغوت کیا ہے اللہ کی مقابلے اس سے کفر کرنا ہے پھر اللہ پر ایمان لانا ہے وَيُومِم بِاللَّا اب ہے یہ چیز ہم سمجھ رہے ہیں نہ کفر معلوم ہے نہ ایمان معلوم مسلمان ہیں مسلمان ہیں سوچ سمجھ کر ایمان لانا ضروری کفر کرنا ضروری ہے کفر کے بعد ایمان آتا لا الہ بولو پہلے کفر کرو کوئی معبود نہیں ہے اللہ اللہ کے سوا تو کیا ہوگا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ يُمِم بِاللَّا فَقَدْ سَقَبِ الْوَلُوَتِّلُ اس کا یہی سہارا ہم کو نہیں ملا ہوئے دیکھو اس کی وجہ یہ ہے ایمان کی کمزوری کیسے سمجھ کر ایمان نہیں لائے جو کوئی کفر کرے تاغوت سے ایمان لائے اللہ پر اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں لن فِس آمَلَا وَاللَّهُ سَمِعُونَ عَلِيم اور اللہ تو سنتا اور جانتا ہے اور اس کے بعد آیت کیا بول رہی ہے اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُون يُخْرِجُهُم جو اس طرح اللہ کو تھام لیتا ہے تو پھر اللہ دوست بن جاتا ہے ایمان والوں کا اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے تاغوز سے کفر کیے نہیں ایمان کو قرآن سے سمجھے نہیں اللہ کی عظمت کو اس کی توحید کو اس کی ربوبیت کو اس کی علویت کو اس کی اسما و صفات کو ہم نے سمجھ نہیں کی کوشش نہیں ہم ہر نماز میں کئی بھی رہے ہیں یہ دعا بھی کر رہے ہیں ہدایت نہیں مل پا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کی نعمت کو ہم سمجھ نہیں پائے کہ یہ اللہ کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لئے یہ جس کو مل گئی اس کا دنیا اور آخر کا سفر کامیاب ہو گیا وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا اب یہ حکم ہے امر کا سیغہ ہے اہ دینا ہم کو دکھا سیدھا راستہ ہم کو چلا سیدھا راستہ ہم کو پہنچا منزل مقصود پر مگر عربی میں امر کا سیغہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر یہ درخواست ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہا ہے کہ تیری بندگی کرتے ہیں تجھے عبادت چاہتے ہیں تجھے تو رب ہے سارے جہانوں کا اور بیندہ کرم اور رحم کرنے والا بھی ہے تو ہم کو ہدایت کا راستہ بھی چلا دے ہم موتاج اچھا پھر یہ ہدایت جو ہے عقل اور ذہانت سے نہیں ملتی یہ ہدایت اللہ کی جانب سے ملتی ہے اور ہدایت کیا ہے یہ بھی اللہ ہی بتاتا ہے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعے انسان کے عقل کی بس کی بات نہیں یہ اللہ بتائے گا کہ ہدایت کیا ہے جب اللہ بتائے گا تو کتاب بھی بتائے گا نا رسول کے ذریعے بتائے گا تو وہ پڑھنا پڑھے گا جب تو سمجھ میں آئے گا ہدایت کیا ہے اب یہ تو ہم سمجھ نہیں تیار نہیں بس وہ کافر یہ گمراہ وہ منافق ارے وہ بدماش ارے وہ بے عمل ہے ارے پہلے خود تو اپنے علم کو صحیح کرو اپنے عقیدے کو صحیح کرو بس وہ جماعت صحیح نہیں وہ جماعت غلط ہے وہ جماعت ہے ارے پہلے اپنے آپ کو صحیح اور غلط کو یہ غلط ہے اور وہ صحیح پہلے پہچان ہو نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہدایت کیا ہے گمراہ کیا ہے بس تھوڑا سا ہدا سے پڑھ لیے کچھ دست سن لیے اور شروع ہو گئے یہ انتہائی غلط بات اور دین کے معاملے میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر علم نہیں کسی چیز کا تو بلا وجہ بڑا بننے کو کچھ بھی بول دینا نہیں اور اگر علم ہے اور وہ بھی پورا علم ہے اتمنان بخش ہے تو اس کو چھپا نہ بھی نہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تو یہ درخواست کر رہا ہے بندہ اے رب اے سارے جہانوی کے پروردگار اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہمارے پروردگار تیری بندگی کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا دے سیدھا راستہ چلا دے کیونکہ اس کے بغیر تو ہم نہ سیدھا راستہ جان سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں اب آگے جو آیت ہے وہ پھر بتاتی ہے کہ وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے کے ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں التماس کر رہے ہیں وہ سیدھا راستہ کل لوگوں کا ہے اور وہ لوگ کون ہیں اس پر انشاءاللہ کل پر گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں اقل و شعور کے ساتھ اپنے دین کو اپنی ذات کو اپنے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے